اور مسلسل لگرانی اور تحفظ کے سبب ہنگول پارک میں آئی بیکس کی تعداد اب ہزاروں تک پہنچ چکی ہے نر بکرے کے سینگ تلوار کی صورت لمبے اور اوپر کو مڑے ہوتے ہیں ہنگول کا موسم اور فضا اس کی پرورش کے لیے انتہائی موضوع ہے یہ اکثر و بیشتر ریورڈ کی صورت میں چڑتے ہیں سن 1998 سے سن 2004 کی طویل خوشت سالی میں ان کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی مگر اس کے بعد ان کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی انسانی آہت اور بھو باتے ہی تیزی سے آنکھ سے اوچھل ہونے لگتے ہیں آئی بیکس انتہائی طاقت پر جسم اور مضبوط چانگوں کے سبب بلندو والا پہاڑوں پر بہت آسانی سے چڑتے ہیں ان کی عوصت عمر بارہ سال ہوتی ہے عموماً سال میں ایک پچھا ریتا ہے ساحل مکران کے ساتھ ساتھ مڈ والکینوس کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے جو ارضیاتی ماہرین کے لیے علمی اور تحقیقی نفتہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں دریاہ ہنگول کے کنارے پر ایک تنگ اور خوبصورت وادی ہنگلاج میں صدیوں قدیم ہندو مندر موجود ہیں جو نانی مندر کے نام سے مشہور ہے ایک روایت کے مطابق ہنگول کا نام ہنگولا یعنی سبتی دیوی کے سندور سے معخوص ہے ہنگلاج کا علاقہ ہندووں کے لیے بہت اہم مذہبی مقام ہے جو سبتی دیوی کی یادکار ہے ہنگلاج عام طور پر تمام ہندووں کے لیے مگر خصوصیت سے ادشکتی دیوی ماتا فرقے کے لیے بہت اہمیت کی جگہ ہے قیام پاکستان سے قبل راج پتانے کے بادشاہ یہاں تیرت کے لیے آ دے اپریل کے مہینے میں خصوصی عبادات یا تیرت ہوتا ہے یادری یہاں تین چار روز قیام کرتے ہیں صوبائی حکومت اور ہنگول پارک کی انتظامیہ نے ان کی رہائش اور سہولیات کا مناسب بندوبست کر رکھا ہے یہاں امریکہ یورپ انڈیا اور ملک بھر سے سالانہ تیس چالیس ہزار ہندو یادری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں سن دوہزار شے میں سینئر بی جے پی رویڈر جناب جسپانت سنگ یہاں تشریف لائے ساحل کے ساتھ بیشتر علاقے میں ریت کے وسیع اور بلند تیلے نظر آتے ہیں جو جنوب مغربی ہواوں کے سبب جگہ بدلتے رہتے ہیں ہنگول نیشنل پارک کے خوبصورت رنگوں میں سے ایک ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے بریگستان ہیں جو محض ریفلے تیلے ہی نہیں بلکہ زندگی کے بھاتور رنگ لیے ہوئے ہیں یہ وسیع ایکستانی خطہ ہرن اور اونٹوں کے افضائش کے لیے مناسب ماحول اور فضا فراہم کرتا ہے لیگستانی اور میدانی علاقوں میں جگہ جگہ سلا بھی پانی سے چھیلے بنتی ہیں جو سہرہ میں پائے جانے والے جانداروں کے لیے سال پھر پینے کا پانی فراہم کرتی ہیں لیگستانی علاقوں میں رینے والے جاندار قصد سے پائے جاتے ہیں تحقیق کے مطابق اس علاقے میں ابھی تک 64 ایمپی بیانز پریافت ہوئے ہیں ان میں تیس اقسام کی چھپکلیاں اور گگٹ جبکہ ستائیس اقسام کے سام ہیں جن میں آٹھ اقسام آبی سامپ ہوتی ہیں ان گونہ گونہ نایاب اور دلچسپ جنگلی حیات کے سبب یہ پارک دنیا کے اہم ترین پارکوں میں سے ایک ہے اسے گلوچستان کے مہت میں جنگرات اور جنگلی حیات کے انتہائی محنت جوہفشانی اور لگن سے مقامی آبادی کتاب ان سے محفوظ کر رکھا ہے پارک پر معمور عملے کی مسلسل مکانی اور حفاظت کے نتیجے میں یہاں قدرتی حیات کی نشنما اور تعداد میں گزشتہ تین برسوں میں بے پہاشا اضافہ ہوا ہے پارک کی حدود اور اطراف میں موجود تقریباً ایک سو ستر چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیوں میں آباد چھہ ہزار کی آبادی کو ایک مخصوص پولیسی کے دہت پارک کی نگرانی اور تحفظ میں شریف کیا گیا ہے ہنگول نیشنل پارک کے علاقے میں اس وقت ایک سو ستر چھوٹے گاؤں آباد ہیں جن میں مقامی بلوش اور لاسی قبائل آباد ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں عوصت خاندان سات افراد پر مشتمل ہوتا ہے عام قبائل میں بگارزی، چنال، منگیانی، کمرادی، انگاریا اور بزنجو وغیرہ شامل ہیں ان کا روزگار اور ذریعہ معاش، ماہی گیری، گھیڑ بکویاں اور چوبائے پالنا اور محدود ذرات ہیں چونکہ یہ علاقہ ایک اچھی چراغا ہے اسی لیے زیادہ تر گھرانے مویشی بالتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق یہاں بیس ہزار سے زائد مویشی موجود ہیں اس مقامی آبادی کی شراکت اور محصر کے دار کے بغیر محض انتظامی طور پر پارک کی ادرتی حیاء کا تحفظ اور ارتقاء آسان کام نہیں اسی لیے پارک انتظامیاں مقامی آبادی سے ملک کر پارک کے ارتقاء اور تحفظ کے فرائض سر انجام دے دی ہیں اس سلسلے میں پارک انتظامیاں اور مہت میں جنگلات و جنگی حیاء مقامی افراد کی کئی طرح سے مدد اور رہنمائی کرتی ہے جن میں روزگار کی پراہمی کے علاوہ تعلیم اور صحیح کی اموز زیادہ اہم ہیں موسیقی علاقائی ترقی سے مخلیات اور جنگلات پر منفی اور مصبت دونوں اثراتوں نے تک ہوں گے لہٰذا اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے اوری احترامات اور تدابیر کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے تاکہ منفی اثرات کا تدارو کی کیا جا سکے اس پارک کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ یہ ابھی در تمام آلائشوں اور آلودگیوں سے پاک اپنے قدرتی اور فطری محور میں موجود ہیں اور انسانی دست برد اور مصنوعیت سے یکسر محفوظ ہیں یہی اس کی بقا اور طرف دیگراز ہیں موسیقی موسیقی موسیقی